ہم نہیں چاہتے کہ سوات کے لوگ ایک بار پھر دہشتگردی کا شکار ہو جائے اور وہاں پر ایک بار پھر وہ دھماکے وہ قتل عام پھر شروع ہو جائے تو میری تو یا امید ہے کہ ہمارے لیڈرز ہمارے جو بھی اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور وہ سوات میں امن قائم رکھے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیتی آدو میں ابھی آپ وزٹ کر کے آئی ہیں تو آپ نے وہاں کیا دیکھا کیا آپ کی observation ہے کیا آپ نے تجربہ کیا وہاں پہ آج تو ہم تو پاکستان کی اس الاب کے نیوز کو تھوڑی دیر سے follow کر رہے ہیں اور ہم نے reports میں پڑا تھا کہ بہت ہی intense floods آئے ہیں لیکن جب میں آج دادو گئی اور میں نے پورے گاہ پورے علاقے دیکھے پانے میں ڈوبے ہوئے تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنا کتنے برے سلاب آئے ہیں اور اس سے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے اب کیمپوں میں ہیں informal settlements میں رہ رہے ہیں ان کے پاس بہت ہی کم سہولیات ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کب ان کی جو معمول کی زندگی ہے وہ انہیں دوبارہ نصیب ہوگی میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملی جو کہ اپنے informal learning center میں تھے وہ drawings کر رہے تھے اور poems گا رہے تھے کچھ سیکھنے کے کوشش کر رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ جو دنیا بھر ہے وہ already جو پاکستان میں سلاب آئے ہیں اس کے حوالے سے بھول چکے ہیں آگے بڑھ چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ لوگ سلاب پہ ابھی بات کر رہے ہیں مجھے تھوڑا سا در ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں لوگ بھول نہ جائے لیکن اسے بات کرنے کی تک محدود نہ رکھے آپ ایکشن بھی لے آپ یقینی بنائے کہ آپ financial support دے رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں آپ solutions پہ فوکسٹ ہے جب financial support نہیں ہوگی تو پھر تو بہت سارے کام ادھورے رہ جائیں گے بہت سارے لوگ کو پھر سہولیات نہیں ملے گی دوائیوں سے لے کے سکول فیسیلٹی سے لے کے کھانے تک شلٹر تک تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جتنا کہتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں پریشان ہیں تو وہ action بھی لے اور جو ممالک ہے وہ مل کے اپنے financial support ابھی provide کریں آپ خود کیا plan propose کرتی ہیں جیسے اب آپ دیکھ کر بھی آئی ہیں اب تک آپ نے باقی لوگوں سے بات بھی کی ہے اس وقت تین چار چیزیں بہت ضروری ہیں ایک تو یہ کہ ہمیں بچوں کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے جو بچے اب informal settlements میں ہیں جو بنیادی learning facilities ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب لوگ اپنے گاؤں میں واپس جائیں گے جو وہاں کے سکول اس سحلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ان کو reconstruct کرنا rehabilitate کرنا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں international community سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ وہ humanitarian aid پاکستان کو ابھی فراہم کرے اور جن ممالک میں کی ہے ہم ان کو appreciate کرتے ہیں لیکن پھر بھی بہت کم ہے اگر آپ اس سحلاب کی impact کو دیکھیں کتنے علاقے کتنے لوگ متاثر ہوئے اس سے تو بہت زیادہ humanitarian assistance کی ضرورت ہے اس وقت کیا ملالا فنڈ جو ہے ان بچیوں کو یا ان لڑکے لڑکیوں کی مدد کریں گے جو اس وقت displaced ہوئے ہیں ہم نے immediately respond کیا جب ہم نے floods کے بارے میں سنا ہم نے بلوجستان میں ایک program support کیا بچیوں کیلئے تاکہ ان کو ہر قسم کی support facilities فراہم ہو اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی ہماری education activists ہیں جن کو ہم support کرتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ آپ 20% اپنے budget کا allocate کر سکتے ہیں flood relief کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور بھی donation کی ہم نے IRC اور دوسری organization کی مدد سے packages اور دوسری جو assistance ہیں وہ فراہم کی ہے اور ہمارا focus جو ہے وہ خواتین اور بچیا ہے اس میں تو ابھی تک ہم نے سات لاکھ ڈالر جو ہے flood relief کی طرف دے ہے اور آگے جا کے اور بھی ہم سہولیات اور باقی امداد فراہم کریں گے ملکل مضالہ اب آپ ایک ایسے ٹائم پہ آئی ہیں جب آپ کا جو گھر ہے جہاں پہلے رہتی تھی سوات ویلی میں وہاں پہ اب ایک دفعہ پھر سے جو militants ہیں وہ اپنا زور جو ہے وہ دکھانا شروع ہو چکے ہیں بچوں کی ایک وین پہ بھی انہوں نے attack کیا آپ نے یہ سب دیکھا ہوگا آپ کا کیا خیال ہے ساری جو situation بن رہی ہے سوات میں دوبارہ سے اس کے حوالے سے جیسے ہی ہم نے سنا کہ سوات میں جو کہ میرا ہوم ٹاؤن ہے جہاں میں پیدا ہوئی ہوں وہاں پر بچوں کی سکول بسز پہ attacks ہو رہے ہیں اور بچے زخمی ہو گئے تو بہت ہی دکھ محسوس ہوا اور بہت ہی ایک درانی سی صورتحال ہے اور سوات کے لوگ ابھی بھی recover کر رہے ہیں جو ماضی میں صورتحال تھی اس سے تو ہم نہیں چاہتے کہ سوات کے لوگ ایک بار پھر دہشتگردی کا شکار ہو جائے اور وہاں پر ایک بار پھر وہ دھماکے وہ قتل عام پھر شروع ہو جائے تو میری تو یہ امید ہے کہ ہمارے leaders ہمارے جو بھی establishment جو بھی ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور وہ سوات میں امن قائم رکھے اور وہ دہشتگردی کے خلاف کھڑے ہو اور وہ یہ یقینی بنائیں کہ ہر ایک بچی ہر ایک بچہ وہ محفوظ ہو آپ کا جب نام لیا جاتا ہے زیادہ تر تو ایکسٹریم دو ایکسٹریم قسم کے reactions آتے ہیں یا تو بہت زیادہ پیار جو آپ کو دنیا بھر میں مل رہا ہے recognition مل رہی ہے اور ایک بہت زیادہ hatred ہے online comments میں مختلف platforms پہ آپ اس سے کیسے deal کرتی ہیں میری لیے جو response matter کرتا ہے وہ وہ ہے جس میں لوگ ان issues کے خلاف action دیتے ہو تو مجھے اس سے کوئی پروا نہیں ہوتی کہ کوئی میرے حق میں بول رہا ہے کوئی میرے خلاف بول رہا ہے مجھے اس بات کی پروا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں اور بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اس وقت جو سیلاب کی وجہ سے پاکستان متاثر ہوا ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں اور ہم یہ جو بھی support ہم فراہم کر سکتے ہیں وہ ہم اس وقت فراہم کریں تو اس سب کے لیے کیا آپ دوبارہ پاکستان آئیں گی؟ میں ہر وقت پاکستان آنے کے لیے ready ہوتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں بار بار آیا کروں اور پاکستان میرا گھر ہے اور مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے اور آپ ہمیں محب الوطنی کو ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہم سب کو پتائے کہ ہم اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن ہاں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ بہت محب الوطن ہیں تو آپ اپنی لوگوں کی خدمت کریں آپ بچوں کی تعلیم پہ کام کریں صحت پہ کام کریں اپنے معاشرے کو تھوڑا سا بہتر بنائیں موسیقی